دوہزار چوبیس میت کا پیپ پر ایکزیکٹلی کیسا آئے گا کون کونسے کسٹنز آئیں گے مونر ٹائم میں ایونی ٹائم میں اور پنجاب کے تمام بورٹس میں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ہر ایک کسٹن کو چاہے وہ ابجیکٹیو کا ہو لانگ ہو یا شورٹ ہو ایون یہ کے دیفنیشنز بھی تو اگر آپ تیاری کر چکے ہیں تو آپ کو ریوائز کرنے میں ہلپ ہوگی اگر آپ تیاری نہیں کر چکے ہیں تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ اگر آپ کی تیاری بہت سٹرونگ ہے آپ کیسے ریوائز کر سکتے ہیں اگر آپ کی تیاری وی کیا تو کیا کریں گے اگر آپ کو محط بلکل نہیں ہاتا تو آپ کیا کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو کے انتر تمام افرمیشن ہوگی اور سٹارٹ سے لاس تک ہر ایک چھوٹی بڑی چیز کو میں شیئر کروں گا تو اگر آپ ویڈیو کو لاس تک دیکھتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا بھی پرش بہت اچھا سول ہو سکتا ہے کوششن نمبر 2 شارٹ کوششن ہے جس میں آپ نے چھے کرنے ہیں نو میں سے یہ تین یونٹ سے آتا ہے یونٹ نمبر 1 سے یونٹ نمبر 2 سے اور یونٹ نمبر 3 سے تینوں یونٹ سے آپ کو تین تین شارٹ کوششن آئیں گے کوششن نمبر 1 جو تین شارٹ کوششن آئیں گے اس میں سے ایک کوششن آپ کا 1.1 کی اگزیمپل میں سے ہوگا ایک کوششن 1.1 کوششن نمبر 1 یا 1.2 کوششن نمبر 2 میں سے ہوگا اور ساتھ میں یونٹ 1.2 اور 1.3 کے شارٹ بھی آتے ہیں اگر آپ کی تیاری اچھی اس کو ریوائز کریں اس کو آپ چھوڑ سکتے ہیں ریویو کو بالکل نہیں چھوڑیں گے اس پیپر کے اندر دوہزہ چوبیس پیپر کے اندر اگر آپ لوگ ڈیفنشنز کو چھوڑیں گے یا ریویو کو چھوڑیں گے تو پیپر آپ کا اصلف نہیں ہوگا تو آپ کو ریویوز تو کرنا ہے لازمی طور پر کرنا ہے تو ریویوز کے بعد میں بار پر بتاتا ہوں گا کہ ریووز آپ نے لازمی کرنی ہے لیکن جو کوشن میں ہائیلائٹ کر رہا ہوں ان کو اپنے پورا کرنا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ شورٹ کوشن کے لئے یورنٹ نمبر ون جو ہے اس میں ون پرائنٹ ون موسٹ امپورنٹ ہے ون پرائنٹ ون کو پوری کو حل کریں خاص ہو پر کوشن ون کو کوشن نمبر ٹو کو اور ان سے علیمنٹ ایزمپلز کو اور ڈیفنیشنز کو تیار کریں تو انشاءاللہ جو تین شورٹ کوشنز آپ کے سالو ہو جائیں گے اس کے بعد یورنٹ نمبر ٹو جو نمبر ٹو سے بھی تین شورٹ کوشنز آئیں گے ڈیفنیشنز آپ لازمی کریں گے ڈیفنیشن اگر آپ کو مشکل لگتی ہیں تو میں ویڈیو کے لاز سے بتا دوں گا آپ کو کہ کون کون سی دیفنیشنز آپ کو کس طریقے سے تیار کرنی ہے تو انشاءاللہ آپ کا وہ پرابلم بھی سالو ہو جائے گا ڈیفنیشنز کے بعد آپ لوگوں نے کون کون سی کوشنز کرنی میں کوئی دکھا دیتا ہوں سب سے پہلے تو 2.1 کا کوشن نمبر 1 اور 2 کریں آپ 2.2 کا کوشن نمبر 2 کریں 2.3 کا کوشن نمبر 1 کریں اور 2.5 کا کوشن نمبر 1 کریں 2.6 کا کوشن نمبر 1 کریں اور ساتھ میں ریویو کر رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ لوگوں کا یورنٹ نمبر 2 کی جو تین شورٹ کوشن ہے وہ سالو ہو جائیں گے پھر آتے ہیں تین شورٹ کوشن جو جورنٹ نمبر 3 سے ہوں گے اس میں بھی ڈیفنیشنز آئیں گی کچھ ڈیفنیشنز بہت زیادہ ایمپورنٹ ہیں وہ آپ نے لازمی کرنی ہے لیکن میں آپ کے ساتھ یہاں پر کچھ ایکسائزز شیئر کر رہا ہوں 3.1 کا کوشن نمبر 1 سے لگے کوشن نمبر 10 تک 3.2 کے پہلے دو سوال اگر آپ کو 3.2 آتی ہے تو پہلے دو سوال کریں اگر آپ کو 3.2 نہیں آتی تو پہلے دو سوال آپ چھوڑ سکنے 3.3 فل کریں آپ نے ہر صورت میں یہ فل ہی کرنی ہے کوئی چھوڑنا نہیں ہے اس میں سے اور ساتھ میں ریویو کر لیں تو انشاءاللہ آپ کا 3 چپٹر جو ہے وہ سالو ہو جائے گا شورٹ کوشن کے لحاظ سے اس کے بعد آتا ہے کوشن نمبر 3 کوشن نمبر 3 بھی چھے کرنے ہوتے ہیں نو میں سے اور اس کے لئے یونٹ ہے یونٹ نمبر 4 یونٹ نمبر 5 اور یونٹ نمبر 6 یونٹ نمبر 4 کے لئے انگلیش میڈیم کے لحاظ سے بتا رہا ہوں آپ نے پیج نمبر 75 اور پیج نمبر 76 تمام ڈیفینیشن اور تمام شورٹ کوشن جو ہیں اگزیمپل کی فارم میں دی ہوں گے اور ایک باکس کی فارم میں دی ہوں گے وہ اپنے سارے کے سارے ختم کرنے اگر آپ یہ دو صافے کر لیتے ہیں تو آپ کو 4.1 کے چاند ایک سوالات کو دیکھنا پڑے گا شورٹ کوشن کے لئے اور ریو کرنی ہوگی تو انشاءاللہ 4 چپٹر کے بھی آپ کے شورٹ کوشن سالو ہو جائیں گے یونٹ نمبر 5 میں سے آپ کو ایک ڈیفینیشن آئے گی فنکشن کے دیفینیشن آئے کے چاند زیادہ ہیں یا تو سیٹ کیا ہے گی سیٹ میں پروپر سیٹ ہے فنکشنز ہیں فنکشنز میں بائیجیکٹیف فنکشن ان کے چاند زیادہ ہیں تو دیفینیشن تیار کریں اس کے علاوہ سیکنڈ لاسٹ ایکسسائز جو ہے آپ کی 5.4 ہے شاید وہ آپ نے کمپلیٹ تیار کرنی اس میں سے کوئی بھی چیز نہیں چھوڑنی اور 5.5 کی اپنے پہلے پانچ سوال تیار کرنی 5.1 سے لے کر 5.3 تک آپ کو کیا کرنا ہے 5.1 سے لے کر 5.3 تک آپ کو صرف ان سوالوں کو تیار کرنا ہے شاید کوشنز کے لیے جس کی ایک سائٹ گیون ہے یعنی A-B گیون ہے یا A کمپلیٹ مائنس B کمپلیٹ گیون ہے A پلس B گیون ہے کوئی بھی چیز ہے A یونین بی یا انٹرسیکشن بی ہے کوئی بھی چیز جس کی ایک سائٹ گیون ہے تو آپ نے 5 شپٹر کے لیے صرف وہ شاید کوشنز تیار کرنے جن کی ایک پل لگ کے دو سائٹ بنائی ہوتی ہیں وہ اپنے شاید کے لیے تیار نہیں کرنے وہ لانگ میں آئیں گے ساتھ میں ریویو لازمی کریں گے یورن نمبر 6 میں آپ لوگوں نے سب سے پہلے ڈیفنیشنز کرنی ہے ڈیفنیشنز آپ لوگوں کی ریویو میں دی ہوتی ہیں وہ آپ نے تیار کرنی ہے ساتھ میں آپ نے تیار کرنی ہے اریتمیٹک مین کی پروپرٹیز جو شاید کوشن آپ نے تیار کرنے ہے آپ نے صرف انگروپ ڈیٹا کرنا ہے انگروپ ڈیٹا وہ ہوتا ہے جو ٹیبل کے علاوہ سیمپلس کوشن دیا ہوتا ہے تو آپ نے مین کرنا ہے اریتمیٹک مین کرنا ہے اگزیمپل سے آپ کو ملے گا جمیٹرک مین اگزیمپل سے ملے گا آپ کو ہارمونک مین اور آپ کو 6.3 میں دیا ہوئے رینج کے کوشنز موڈ کے بھی آپ کو اگزیمپل مل جائے گی اور میڈین کی اگزیمپل بھی مل جائے گی اور ایک کوششن بھی دیا ہوئے شرٹ کوشن کا لاش پارٹ کوششن نیبر 4 ہے جس میں نو سوال ہوں گے اور آپ نے کوئی سے 6 کرنے ہیں ان 6 میں سے 4 سوالات یورٹ نیبر 7 میں سے ہوں گے اگر آپ 7.1 کا کوششن نیبر 2,3,4,5 کر لیتے ہیں 7.2 کا کوششن نیبر 1,2,3 کر لیتے ہیں اور 7 میں 7.4 کے شرٹ کوششن کر لیتے ہیں اور 7 کی دیفنیشن ریویو تو 4 سوال آپ کے سوال ہو جائیں گے اور یورٹ نیبر 8 سے لے کر 13 تک آپ صرف ڈیفریشن تیار کر لیں ڈیفریشن جو ہیں میں ایک ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کون کون سی تیار کرنی ہے تو ان شراب کا جو کوشن مر فور ہے مکمل طور پر سول ہو جائے گا تو میں ڈیفریشن کے نام بتا رہا ہوں اب وہ نوٹ کر لیں ریگولر پولیگون سیکنڈ پولیگون اسکرائب سرکل سرکمسکرائب سرکل سیگمنٹ آف آسرکل انسکرائب سرکل سیکٹر آف آسرکل target of a circle circumference of a circle quadrant angle parameter obtuse angle arc of circle acute angle secant line projection circle called of line میں repeat کر رہتا ہوں regular polygon secant polygon tube آسرکل circumسcl 노�naden آسرکل disclose zerodimage tangent to a circle sectoral right angle circumference of a circle parameter obtuse angle arc of a circle acute angle سیکرٹ لائن پروڈیکشن سرکل کورڈ آف لائن اگر آپ یہ دیفنیشن تیار کر لیتے ہیں تو آپ کا یورن نمبر ایٹ سے لے کر تھرہیٹین تک کی تمام دیفنیشن سولو ہو جائیں گے میں آپ کو لانگ بتا دوں کون کون سے آپ نے کرنے ہیں کس کس شپٹرے کرنے ہیں اس سے پہلے دو باتیں آپ سن لیں پہلی بات ہو یہ کہ میں نے اس ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ پروپرلی اس تمام کوشنز شیئر کیے تھے آپ اس ویڈیو کو آزمی دیکھیں جس میں میں نے آپ کے ساتھ تمام پر کوشنز کو شیئر کیا ہے اور پیپر اسی میں سے آنے کے چانسز 90% ہے پیٹرن میں آپ کے ساتھ ویڈیو میں شیئر کر رہا ہوں لیکن جو کوشن بک کھول گیا دکھانے ہیں اس ویڈیو میں میں دکھا چکا ہوں اس کے علاوہ میں نے ایک دیفنیشن کی الگ سی ویڈیو بنا دوں گا ایک پیپر سکیمی کی بنا دوں گا تو آپ نے وہ ویڈیوز پر دیکھ لینے ہیں تو آپ کو کافی حد تک help ہو جائے گی پہلا لونگ قوشن آپ کا ایڈ نمبر one two سے ہوگا سیکنڈ کو لونگ قوشن آپ کا ایڈ نمبر three four سے ہوگا تھرڈ لونگ قوشن آپ کا ایڈ نمبر five six سے ہوگا اور لازل لونگ قوشن آپ کا ایڈ نمبر seven اور تھرٹین سے دوتھیورمز آپ کو آئیں گے ایک ایڈ نمبر nine کا ہوگا ایک ایڈ نمبر twelve کا ہوگا جن میں سے آپ نے ایک کرنا ہے تھیورمز کے بارے میں میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اگر آپ نے وہ نہیں دیکھئے تو وہ یہ والی ہے آپ نے لازمی دیکھنی ہے اس پر میں نے آپ کی کافی حد تک آئیڈنس پروائیڈ کی تھی کہ آپ نے کس طرح کیسے کو سولف کرنے لانگ کوشن کے اندر پہلا لانگ کوشن آپ کا یوری نمبر ون سے اور ٹو سے ہوگا ون سے آپ کو ون پینٹ ون کمپلیٹ کرنی چاہیے خاص طور پر ون پینٹ ون کا کوشن نمبر تھری ٹھیک ہے ون پینٹ ٹو تو کواریڈک فارمولا ہے وہ میرے خیال زیادر بچے سولف کر لیں گے ویسے ہی اگر آپ مزید اچھی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو ون پینٹ ٹھیک کے لاسٹ کوشن اور ون پینٹ فور کے ایک دو سوال آپ کا دیکھ لیں تو آپ کی مکمل طور پر لانگ کی تیاری ہو جائے گی یوری نمبر ٹو کے لیے جو اسی لانگ کا سیکنڈ پارٹ ہوگا اس کے لیے ٹو پینٹ ٹو کریں ٹو پینٹ فور کریں ٹو پینٹ فائف کریں اور ٹو پینٹ سکس کریں تو آپ کے لانگ اٹمٹ ہو جائے گا ریویو کے اندر بھی کچھ کوشن ہے جو لانگ آ سکتے ہیں تو آپ نہیں کر رہے ہیں اس کے بعد ہی یوری نمبر ٹری تو یوری نمبر ٹری کے لانگ کرنے کے لیے آپ نے ٹری پینٹ ون کے لانگ کرنے ہیں ٹری پینٹ فور کے کرنے ہیں ٹری پینٹ سکس کے کرنے ہیں اور زیادہ چانچ جو ہے وہ ٹری پینٹ سکس کا ہے کہ وہاں سے لانگ آ جائے گا یوری نمبر ٹو کے لیے آپ کو 4.2 کو زیادہ بہتر طریقے سے تیار کرنا ہے کیونکہ long اس میں سے آنے کا چانس زیادہ ہے تو جو آپ کا 2.2 long question ہے واجورن نمبر 3 اور 4 سے ہوتا ہے تو 3 کا مناب کو بتا دی ہے 4 کے لیے 4.2 کو زیادہ بہتر طریقے سے تیار کریں باقی excises کا صرف ایک ایک دو دو سواد کر کے دیکھ لیں ایک ارلے proper fraction والا اور ایک ارلے improper والا یعنی 4.1 کا proper improper 4.3 کا proper improper 4.4 کا proper improper لیکن 4.2 مکمل طور پر کر کے دیکھیں پھر آتا ہے آپ کا اگلے long question جو 5 اور 6 سے ہوتا ہے 5 والے کا بہت چانس ہے کہ وہ 5.2 سے ہوگا اور demorban لہاب کو زبانی آنا چاہیے sometime وہاں پر اس کی رقم نہیں دی ہوتی تو 5.2 کو زیادہ بہتر طریقے سے تیار کر کے جائیں long کے لیے اور 6 chapter میں سے 6.3 کو دھیان سے تیار کر کے جائیں اگر آپ topper ہیں اور full marks لینا چاہتے ہیں تو meet medium group data والے question examples میں دیئے ہیں وہ بھی لازمی کر ورنہا صحیح deviation اور variance میں سے یہ question آپ کو آنا ہے 6.3 میں سے 7 کا long اور 13 کا long تو آپ میں سے زیادہ بچے نہیں کرتے ہیں تو اس کے بارے میں نہیں بتا رہا ہوں theorem's کے بارے میں بتا جکا ہوں میں اس ویڈیو کے اندر تو آپ اس کو جا کر دیکھ سکتے ہیں یہ تیار کر کے بہت بہت کمزور ہے تو 1.1 question number 3 2.2 2.4 2.5 اور 7 میں 5.2 6.3 یہ تیار کرنے گا آپ کے long تیار ہو جائیں گے chances ہیں ٹھیک ہے just chance آئی ہے ان بچوں کے جن کی تیاری بہت کمزور ہے اور اگر آپ کو short question تیار کرنے ہیں سوچے پہلے سائی reviews تیار کریں اور سائی definitions تیار کریں اس کے علاوہ 1.1 کا question number 1 کر لیں 2.2 کا question number 2 کر لیں 3.3 full کر لیں 4.4 کا page number 75 76 کر لیں euro number 5 کی 5.4 کر لیں euro number 6 کا آپ 6.1 کے شروع کے ایک دو سوال کر لیں geometric mean harmonic mean examples کر لیں definitions تو آپ نے کری رہے ہیں میں بتایا آپ کو definition تو آپ نے کرنی ہے اور 7 کا 7.1 کا question number 2 3.4 کر لیں دیکھیں اگر آپ لوگوں کے تیاری بہت کمزور ہے تو پھر آپ لوگوں کے لئے اتنا کافی ہے definition میں کیوں کہوں بار بار کرنے کے لئے کہ definitions کر لینے سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ درنی ہوتا کہ میرا answer نہیں آئے گا مجھے بھول جائے گا میں کیسے حل کروں گا اتنے سوال practice کرنے کا time نہیں میرے پاس definitions جو ہیں وہ اگر آپ تمام book کی اکٹھی بھی کر لیں تو وہ آپ کے science کے science subject کے دو long question کی برابر بنتی ہیں صرف تو پورا دن لگا کے آپ definition تیار کریں review تیار کریں اور جو سوال میں نے highlight کیا صرف وہ تیار کرنا تو انشاءاللہ پیپر آپ کا passing marks وانا ہو جائے گا بلکہ اس میں ہم marks بھی کافی اچھے آ جائیں گے next video میں میں آپ کے ساتھ definition شیئر کرتا ہوں start سے لے کر last تک journal number 1 سے لے کر journal number 13 تک کون کو سے definition آپ نے تیار کرنی ہے تو اس سے آپ کو بہت زیادہ help ہوگی اگر آپ پڑھائی میں کمزور ہیں یا even آپ اگر آپ ٹاپ پر رہے ہیں تو بھی تو اپنے second video کو بھی last میں دیکھنا ہے تک یاد رکھیں اللہ حافظ